رات کو دوستوں زیرابطے کر کے ہم نے صبح منزل پر جانے کے لیے تیاری کر لی اس بار ارادہ اٹلتا کہ ہمیں وہاں جانا ہی ہے یہ کہانی فیری لیک اور فیری پیک کی ہے جس کو مقامی روک خاطر روڈنڈ اور سکہ سر کے نام سے یاد کرتے ہیں ہم سب دوست سی پیگ کھزبانڈ انٹرچینج پنجام ہوتل پر اکٹے ہوئے اور یہاں سے ہم نے اپنا سفر پر سٹارٹ کیا یہاں سے روانہ ہونے کے بعد ہم پہلے علی اپنے عزیز دوست فیض محمد خان کے گوھن تیلوس پہنچ گئے وہاں پر لچ کرنے کے بعد ہم نے ان سے رخصت لی یہاں سے فور ویڈ پر روانہ ہونے کے بعد ہم علی کے گھر بازار پہنچ گئے ہم نے اپنے ضرورت کی چیزیں خرید لی اور ہم گاؤں شمشیف کے لیے روانہ ہو گئے یاد رہے کہ شمشیف تک فور ویڈ تقریبا چار ہزار روپے لیتے ہیں موٹر بھی جاتے ہیں جو ایک طرف سے پندرہ سو روپے بکھ میں لیتے ہیں لیکن ہماری بات گھاؤں تیلوس سے شمشیف تک چھ ہزار میں ہوئی تھی کرک سے نکنتے ہی پر راستے پر جاتے ہوئے علی وادی کے خوبصورت نظارے دیکھنے میں آتے ہیں یہی روٹ آگے دو طرفوں میں بڑھ جاتا ہے ایک گاؤں کنگوال کی طرف جاتا ہے اور دوسرا شمشیف گاؤں پر پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے جو کی آخر مقام ہے اور وہاں سے آگے پھر پیدل جانا پڑھتا ہے ہم رات کے تقریبان ساڑھے آٹھ بجے گاؤں شمشیف پہنچے بارش ہونے کی وجہ سے ہم بھی گئے تھے ٹرنڈوی نگرہ تھا ہم نے گاؤں شمشیف کے مسجد میں سٹے کیا آگ جلائیں اور یہاں پر پہلی رات گزاریں جبا ہوئی تو گاؤں شمشیف کا خصورت نظارہ دیکھنے کو میلا بہت بارش ہو رہی تھی ہم نے بارش کے رکھنے کا انتظار کیا اور سبر کرتے رہے جب موسم صاف ہوا تو شمشیر گاؤں کی دوستوں سے رخصت لیے اپنے منظر کی جاریوں نکل پڑے شمشیر گاؤں کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں انہوں نے ہماری مہمان نوازی میں کوئی قصر نہیں چھوڑی یہاں سے ہمارا ٹریک شروع ہوتا ہے جو کہ فرس پیس کے تک جاتا ہے یہ راستہ ندی کے پاس سے گزرتا ہے ندی کی خوبصورتی انتہائی دل پر ہے ندی کے اوپر جگہ جگہ پر لکڑی کے پل بنے ہیں جس پر مقامی لوگ اپنے گونوں پر ضرورت کا سامان باندھ کر اپنے لئے لے لے کے جاتے ہیں لکڑیوں کے یہ پل انتہائی خوبصورت نظارہ پیش کرتے ہیں اور آخر کار ہم فرس پیس کے پہنچ گئے جو کہ کس خوڑ کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں پر مسجد میں ہم نے سٹین کیا تین گھنٹے پیدل سفر کرنے کے بعد ہم بہت تک گئے تھے ہم نے اپنے لئے چائے بھی بنائی ہمارا یہ قیام کس خوڑ کے مسجد میں تھا اور یہاں پر ہماری دوسری راتی موسم بھی بہت ٹھانٹا گاؤں شنشیر سے خپیرو لیک تک گئے پرڈے دو ہزار روپے لیتے ہیں اور اگر سامان زیادہ ہو تو کس خوڑ تک گھوڑوں والے بھی سامان کے دو ہزار روپے لیتے ہیں کس خوڑ سے آگے پھر گھوڑے نہیں جا سکتے ضرورت کے اشیاء کو فیری لیک تک کتنوں پر لے کے جانا پڑتا ہے یہاں پرسٹے کرتے وقت رات کو وہاں کے بزرگوں سے گفشک کرتے ہوئے وہاں کے واقعات اور کہانیاں سننے کو مینی گھندر سے آئی ہوئے یہ جوان بھی خپیرو لیک کو دیکھنے کے لیے بہت بیچے تھے صبح چھے بچے ہم یہاں سے روانہ ہوئے راستے پر بہت چڑھائی ہے ہم جگہ جگہ آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتے تھے انتہائی مشکل اور کٹ راستہ ہے اور بہت مہتا طریقے سے جانا پڑتا ہے زندگی میں پہلی بار اس طرح کے کٹن اور دشوار راستے پر ہمارا گزر ہو رہا تھا لیکن خپیرو لیک کی بیچینی ہمیں اپنے منزل کی طرف بڑھا اور آخر کار ہمیں سکے سر کا نظارہ تکنوں کو ملا اور یہاں ہم اپنے منزل کے نزدیک دے خپیرو پیک زلہ بٹ گران کی سب سے بلند تھرین چھوٹی ہے تس منتر سے چار ازہ ایک سو دیس پیٹر کی بلندی پر واقعہ ہے جولائی مہینے کے پندریوی سے اگز کے پندریوی تک خپیرو لیک پر بہت دھند ہوتا ہے اور سکے سر کا خوبصورت نظارہ اس دوران دن کی وجہ سے نظر نہیں آتا دھویل کٹل اور دشوار راستہ دے کرنے کے بعد ہمیں بہت بھوک لگی تھی ہم نے اپنے کانے کو گرم کیا اور وہاں پر لانچ کیا خپیرو لیک اور خپیرو پیک انتہائی خوبصورت اور انتہائی بلند ہے جس کو دیکھ کر ہی ہمارا سارا تکن دور ہوا ہم بہت خوش تھے کیونکہ ہم اپنے منزل پر پہنچ چکے تھے پہانوں کی انتہائی بلندی پر اور سال پر یہاں برف پڑھنے کے بعد خپیرو لیک کا پانی پھر بھی گرم ہے جو انسان کو حیرت میں ڈال دیتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگلی بار پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ نے گہ بار